امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر نو یلان میلی کے جو بے قصور ہے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سیا یافتہ ہے اور بیس سال بعد رہا ہو جاتی ہے اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا تہم میلی کے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے جیسے جیسے میلی کے ایک ایک کر کے اپنے سے کیے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جو برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے وہ بھی اپنے شوہر کے اصل فائل کو بے نکاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی جھوٹ سے بنی اس دنیا میں سب سے زیادہ ضمیر والا سب سے زیادہ بے رہم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا اب دو سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے اس کا خان دان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریخ انڈر وٹ کو راستہ دے دیا ہے آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تاکہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تاکو میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکی چاہتے ہوئے ایک پیشاوار ہٹ مین بننے کی پیش کش قبول کرتا ہے آزم جو اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے ایک عدب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے تہم حقیقت کچھ اور ہے آزم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا آزم جس نے چار دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو ڈھوننا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا لیکن یہ بلکل آسان نہیں ہوگا نمبر چھے بہار بہار بیس سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے بلاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعظم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیونکاری ہے خاندان میں واحد ہم اہنگ جگر تیمور کا ہے یاوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا نمبر پانچ تاش کاغت مقاس تاش کاغت مقاس نے امت کی زندگی کا مطالعہ کیا جو کہ ایک غریب محلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے جس کی یاد داشت کی غیر معمولی صلاحیت ہے جسے ہائپر تھائمیا کہا جاتا ہے اس کی حالت اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے کی ہر تفصیل کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے یہ ایک نعمت ہے یا لانت یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امت کی زندگی کب ایک علمناک مور لیتی ہے اس کے والد رضا پر قتل کا الزام ہے اور وہ الزائمر کی بیماری کی وجہ سے جد و جہد کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا نمبر چار حدودسو سیودہ حدودسو سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف بیس سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے محبت کرنے گھر واپس آتا ہے لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بلکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے حلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے بشمول رضوان کی بیٹی زینب نمبر تین کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دلخراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیح کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقی بسند اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کشناک سامنے آتی ہے نمبر دو ساکلا بینی مطمول اور بازر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں یہ وعدہ ایک علمناک واقع سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرمہ گرم دلائل اور پور جوش مسالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پور عظم ہے ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے انجیلا جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے ہاتھ ساتھی طور پر منظر عام پر آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے نمبر ایک شہانے حیاتم دبائی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک شہانے حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے ایک مخالف ہیروین جو مشکلات سے پیدا ہوئی جو معاشرے کی سیڑی کی چوٹی تک اپنے پنجے گارتی ہے شبنم ایک سکولرشیب والی بچی تھی جو ایک الیر سکول میں پڑتی تھی جہاں اسے امیر طلبہ کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اسادزہ نے تانگ کیا تھا اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انام حاصل کیا اونر نامی ایک امیر شوہر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ